میرے دوست ملک عثمان نے بہت چاو سے وہ محل نمہ حویلی خریدی تھی عام طور پر لوگ جب پہلی بار مکان خریدتے یا بناتے ہیں اس میں ان کی دلچسپی بہت ساتھا ہوتی ہے مگر ملک عثمان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ تھی وہ پہلے ہی کئی مکانوں اور فلیٹس کے مالک تھے یہ حویلی ان کے لیے دلچسپی کا سبب اس لیے تھی کہ یہ محل نمہ تھی اور اسے انہوں نے دس کروڑ روپے میں خریدا تھا وہ جو کہتے ہیں خدا جسے حسن دیتا ہے تو نساکت آ ہی جاتی ہے تو اسی کے مسادق ملک عثمان کے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہ تھی اس لیے انہوں نے اس محل نمہ حویلی میں دلچسپی ظاہر کی اور خاصی بڑی قیمت ہونے کے باوجود اسے خرید لیا اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اس حویلی میں شفٹ ہو گئے اس میں آنے سے پہلے وہ جس بنگلے میں رہتے تھے وہ بھی بہت شاندار تھا لیکن اس کے آنگے اس کی کوئی حیثیت نہ تھی لیکن یہاں آنے کے بعد ان کا صبر و سکون تہو بالا ہو گیا وہ آرام اور اتمنان جو ان کے بنگلے میں انہیں حاصل تھا اس سے وہ اور ان کے گھر کے لوگ محروم ہو گئے تھے یہاں آنے کے دوسرے دن ہی اس حویلی میں عجیب و قریب واقعات پیش آنے لگے اس روز صبح وہ سو کر اٹھے ہی تھے اور باتھروم سے فارغ ہو کر نکلے تھے کیونکہ بیگم نے گھبرائے و انداز میں ان سے کہا تھا ذرا سنیے تو یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں ملک عثمان نے کان کھڑے کیے تو بولے لگتا ہے کہیں کوئی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہا ہے کون ہے جو ایسا کر رہا ہے بیگم صاحبہ نے سوالی انداز میں کہا اور کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں ملک عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ آواز کی سمت کان لگا کر کمرے سے پاہے نکلے ان کے پیچھے بیگم صاحبہ بھی چل پڑی اس محل لما حویلی میں کمروں اور رہداریوں کی کمی نہ تھی وہ آگے بڑھتے گئے اور کمروں میں جھانکتے گئے جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے آوازیں زیادہ واضح ہوتی جا رہی تھی پھر ایک رہ دری پر پہنچ کر دونوں میاں بی بی ٹھٹک گئے گھر کے کئی ملازم اور ملازمائیں وہاں کھڑی نظر آئیں کیا بات ہے بیگم صاحبہ نے انہیں مخاطب کیا بیگم صاحبہ اس کمرے میں ایک ملازمہ نے ان کے قریب آ کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا ارے بھئی کیا ہے اس کمرے میں مو سے کچھ بھوٹو تو مگر ملازمہ کے کچھ کہنے سے پہلے ملک اسمان اس کمرے میں داخل ہو گئے لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا ورنہ ان کا سر اس وقت اس گلدان سے لہو لہان ہو چکا ہوتا جو ان کا نشانہ لے کر ان پر پھینکا گیا تھا اس اچانک حملے سے وہ اس قدر حیران نہیں ہوئے تھے جتنا یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے کہ گلدان پھینکنے والا کوئی اور نہیں ان کا دولارہ بیٹا شاہد ہے ارے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو تم انہوں نے کمرے پر نزل ڈالتے ہوئے کہا جس پر ٹوٹے ہوئی چیزوں کا دھیر لگا ہوا تھا بیٹے نے کوئی جواب دینے کی بجائے دیوار پر آویزہ ایک پلینٹنگ کی فریم ادار کر ان کی طرف اچھال دیا تھا اس وقت وہ محتاط تھے اس لئے اس وار کو بچا گئے بیگم نے ان کا بازو پکڑ کر گھینچا چلیئے یہاں سے اور نوکروں سے کہا دروازہ بند کر دو تاکہ اس کی توڑ پوڑ کے نتیجے میں باہر کسی کا کوئی نقصان نہ ہو یہ شاہد میاں کو کیا ہو گیا ہے انہوں نے بیگم کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے پوچھا اللہ جانے اس پر یہ کیسا دورہ پڑ گیا ہے بیگم موبین نے رونے والے انداز میں کہا کہیں بھائی بہنوں میں کوئی جھکڑا تو نہیں ہو گیا چلو انہی سے پوچھتے ہیں کس نے اسے چھیڑا اور کس بات نے اسے اس قدر مشتعل کر دیا دونوں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے بچوں کے کمروں کی طرف چل دئیے بچوں کے کمرے ایک ہی گتار میں تھے ارے کمرے میں نظر پڑتے ہی ملک اسمان حیرت سے بولے ساجد تو خود بھی یہاں سو رہا ہے اگر یہ یہاں موجود ہے تو وہاں اس کمرے میں کون توڑ پھوڑ کر رہا ہے ملک اسمان کے پاس بیوی کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا وہ خود حیران اور پریشان تھے آخری یہ کیا تماشا ہے دونوں پھر اس کمرے تک آئے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا کمرے کا تروازہ بند تھا اور اندر سے اب بھی دونے پھوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی اس کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جن بھوت ہے جو ہمارے بچے کی شکل میں ہمیں پریشان کر رہا ہے ملک اسمان نے بیگم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھے آپ نے یہ حویلی خریدتے وقت اس بارے میں چھان بھی نہیں کی تھی ارے بھئی کی تھی یہ حویلی خلیجی ریاست کے ایک شیخ نے بنوائی تھی کچھ عرصے بعد اسے کسی کے ہاتھ بیج دیا اس کے بعد کئی دیگر لوگوں تک ہوتے ہوئے میں نے اسے خرید لیا میرے سوال کا مطلب اس حویلی کے مالکوں کا شجر نصف معلوم کرنا نہیں تھا پھر کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے یہ دریافت نہیں کیا کہ حویلی بنانے والے نے اسے کیوں بیچا اور پھر اسے خریدنے والے کیوں فروخت کر رہے تھے یہ تو میں نے نہیں پوچھا البتہ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا جب میں یہاں اس حویلی کی خریداری کے سلسلے میں آ جا رہا تھا تو پاس پڑھوس کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا یہ حویلی نہ خریدیں میں نے ان سے پوچھا کیوں تو بولے یہ حویلی آسیب صدا ہے اس میں موجود جن بھوتوں کی وجہ سے یہاں کوئی ٹکر نہیں رہ سکتا اس کے باوجود آپ نے حویلی خرید لی اور ان باتوں کا مجھ سے کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا مبین بیگم مجھے جن بھوت کی باتوں پر یقین نہیں یہ کمزور اتقاط کے لوگوں کے مفروضے ہیں اس لیے میں نے لوگوں کے کہنے پر کوئی توجہ نہیں دی مگر اب آگے وہ کچھ نہیں بولے خاموش رہے بیگم صاحبہ سمجھ گئیں کہ آپ وہ پشتا رہے ہیں اس روز رات کا کھانا کھانے کے بعد بیگم صاحبہ نے اپنے بچوں سے کہا تم لوگ سونے سے پہلے اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیا کرو بچوں نے ماں کی ہدایت پر عمل کیا تھا انہوں نے خود سونے سے پہلے سارے بچوں کی کمروں کے دروازوں کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا سب نے اپنے دروازے اندر سے بند کر لیا تھے اتوینان کر لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئیں اور خود بھی کمرہ اندر سے لوگ کر لیا صبح گھر میں جیسے کہکوں کا توفان آ گیا تھا کہکوں کے آوازیں بچوں کے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی دونوں میاں بیوی آوازوں کی سمت بھاگے وہ یہ دیکھ کر ان کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ سارے بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر تیوانوں کی طرح ہس رہی تھے ہسنے کی بات ہی تھی سب کارٹون بنے ہوئے تھے سب کے چہروں پر مختلف رنگوں سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے کوئی افریقہ کا جنگلی بنا ہوا تھا کوئی سپائیڈر مین کے روپ میں تھا خاص طور پر لڑکیوں کی چہروں پر داری موچ نے دیکھنے والوں کو ہس ہس کر لوٹ پوٹ کر دیا تھا دلچسپ بات یہ تھی کہ ہر بچہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ خود بھی ہسی مزاق کا نشانہ بنا ہوا ہے بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں جا کر اس سوچ اور فکر میں مبتلا ہو گئی تھی کہ جن بھوتوں کی یہ واردات تو ہسی مزاق میں برداشت کر لی گئی لیکن کل کل آنکو وہ کوئی خطرناک قدم بھی اٹھا سکتے ہیں ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک ملازم کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی بیگم صاحبہ مجھے بچائیے وہ بھاگی ہوئی آواز کی سمت گئی تو دیکھا ان کا بیٹا عبداللہ کرمو کی بری طرح سے پٹائی کر رہا ہے وہ یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی کہ دس سال کا عبداللہ بری طرح پیٹ رہا ہے اتنے سے بچے میں یہ طاقت کہاں سے آگئی انہوں نے ذرا توقف کے بعد بیٹے کو ڈانڈا عبداللہ یہ کیا بتمیزی ہے کیوں اسے مار رہے ہو عبداللہ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا لیکن سرخ سرخ آنکھوں سے انہیں یوں گھور کر دیکھا کہ وہ سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گئی اور وہاں مزید نہ رکیں چاہتے وقت انہوں نے عبداللہ کے کمرے میں یوں ہی جھانکا تو یہ دیکھ کر تھٹک گئی تھی کہ عبداللہ اپنے کمرے میں سکول جانے کی تیاری کر رہا تھا اس کے بعد تقریباً ایک ہفتے تک کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو بیگم صاحبہ نے یہی سوچا کہ وہ جو اب ہر وقت دعا اور درود پڑھتی رہتی ہیں شاید اسے کے اثر سے جن بہت خاموش ہو گئے ہیں لیکن تیسرے دن ملک اسمان کو ان کے موبائل فون پر ان کے بڑے بیٹے ریحان کے ہیڈ ماسٹر کا فون آ گیا ملک اسمان صاحب معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو فوری دور پر سکول آنے پر مجبور کر رہا ہوں خیریت تو ہے نا انہوں نے گھبرا کر پوچھا تھا جی نہیں خیریت ہی تو نہیں ہے ملک اسمان اور گھبرا گئے اور سب کام کا چھوڑ کر سکول جا پہنچے سکول میں سب کے چہروں سے عجیب ٹینشن کا پتہ چل رہا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے نے ایک لیڈی ٹیچر پر کچھ رمانہ حملہ کیا ہے اس اطلاع پر وہ ایک دم چکرا کر رہ گئے مگر جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے اور پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا بھری کلاس میں نہیں جناب اس وقت کلاس خالی تھی سارے بچے جا چکے تھے اور ٹیچر اپنا ریجسٹر اور دیگر چیزیں سمیٹ کر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ریحان اچانک حملہ آور ہو گیا ملک اسمان سر پکڑ کر بیٹھ کے اف میرے خدا یہ کیا ہو رہا ہے پھر تھوڑی دیر بات بولے بتائیے اب میں کیا کروں ملک اسمان صاحب آپ بہعزت آدمی ہیں یہی سوچ کر ہم نے یہ کیس پولیس تھانے تک نہیں پہنچایا آپ کو فون کر کے بلایا کہ آپ ہی فیصلہ کریں میں کیا فیصلہ کروں میری تو کھوپڑی ہی الٹ کر رہ گئی ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے موبائل پر گھر میں رابطہ کیا دوسری طرف سے بیگم صاحبہ کی آواز سنائے دی ارے بھئی تمہیں اس لیے تو فون کیا ہے کہ یہاں آؤ اس کے بارے میں فیصلہ کرو میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں آؤں اور کیا فیصلہ بیگم صاحبہ نے حیرت سے پوچھا اب ملک اسمان نے انہیں بیٹے کا کارنامہ سنا دیا آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں ریحان تو بخار میں پڑا تپ رہا ہے وہ سکول ہی آج کب گیا تھا میں اسے ڈاکٹر کو بلا کر دکھا چکی ہوں ملک اسمان نے بیوی سے کہا میں موبائل ہیٹ ماسٹر کو دے رہا ہوں تم خود ان سے بات کر لو اور ہیٹ ماسٹر صاحب نے بیگم صاحبہ کی زبانی ریحان کی گھر پر ہونے اور بخار میں تپنے کی بات سنی تو وہ بھی چکرا کر رہ گئے پھر وہ کون ہے انہوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا جو ہماری تحویل میں ہے اور جس نے اس کے بعد ملک اسمان نے اپنی فیملی ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کر کے پوچھا ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے اس پر ملیریا کا اٹیک ہوا ہے ملک اسمان نے ہیڈ ماسٹر سے ڈاکٹر کی بھی بات کروا دی ڈاکٹر نے کہا خبرانے کی کوئی بات نہیں چند دنوں میں بخار اتر جائے گا اب ملک اسمان نے کہا ذرا مجھے بھی تو اس نکلی ریحان کا دیدار کرا دیں جس نے ہم سب کے ہوش اور آواز اڑا دیئے تھے ہیڈ ماسٹر صاحب انہیں ایک کمرے میں لے گئے جس میں اسے بند کر کے باہر سے تالہ لگا دیئے گیا تھا ہیڈ ماسٹر صاحب نے تالہ اپنے ہاتھوں سے کھولا اور ملک اسمان سے بولے ذرا محتاط رہیے گا کہیں وہ آپ پر بھی حملہ نہ کر دے مگر کمرہ کھولا تو اندر سے کوئی رییکشن نہیں ہوا ہوتا بھی کیسے کمرہ بالکل خالی تھا ارے وہ کہاں گیا ہیڈ ماسٹر صاحب نے گھبرا کر کہا یہاں تو کوئی دوسرا دروازہ یا کھڑکی بھی نہیں انہوں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے اسے اپنی موجود کی میں کمرے میں جو سٹور کے طور پر استعمال ہوتا ہے بند کر آ کر خود اپنے ہاتھوں سے تالہ لگایا تھا وہ آدمی تھا یا چھلاوا جو یہاں سے خائب ہو گیا جس میں نہ کھڑکی ہے نہ ہی روشندان شاید ایسے ہی کوئی چیز ہوگی ملک عثمان نے مانی خیز انداز میں کہا تھا بیگم صاحبہ تمہارے گھر کے یہ جن بھوت تو حد سے تجاوز کرتے جا رہے ہیں تمہیں بتاؤ اب ان کا کیا علاج کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے عثمان صاحب کہ یہ میرا گھر نہیں آپ کا گھر ہے دوسری بات یہ کہ اس گھر کے جن بھوتوں کا علاج آپ ہی کو کرنا ہوگا ملک عثمان نے جلد ہی ایک اللہ والے بزرگ کو اس کام کے لئے ڈھونڈ نکالا ان کو سارے ردات سنائی تو وہ بولے وہ کوئی بھوت نہیں بھوت جس کی بدرو ہوتے ہیں اس کی شکل میں نظر آتے ہیں دوسروں کی شکل و صورت میں نمودار ہونے والے چھلاوے ہوتے ہیں یا جنات ان دونوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جس روپ میں چاہیں ظاہر ہو جائیں یا حضرت اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کچھ نہیں آپ کے کچھ کرنے کی بات نہیں اب تو جو کچھ کرنا ہوگا ہمیں ہی کرنا ہوگا فیلحال آپ گھر چاہیں بس اپنا رومال ہمیں دیتے جائیں ہم اس رومال کے ذریعے اصل بات کی تصدیق کر لیں گے کہ آپ کی گھر میں جنات قابض ہیں یا چھلاوہ ملک اسمان نے جیب سے اپنا رومال نکال کر بزرگ کے حوالے کر دیا پھر بڑے عداب سے بولے بزرگ محترم یہ بات کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کس رومال کے ذریعے بزرگ مسکرائے ملک اسمان آج کل کے اس چدید دور میں جس طرح کچھ صدائے ہوئے کتے مجرموں کو تلاش کر لیتے ہیں اسی طرح ہم اپنے موقعوں کے ذریعے معفوق الفطرت مخلوق کے بارے میں پتہ چلاتے ہیں ٹکنالوجی وہی کتوں والی استعمال کرتے ہیں یعنی کسی چیز کو سونگنے کے بعد جس سے مجرم کی بو آتی ہو آپ کے گھر میں جو بھی موجود ہے اس کی ایک مخصوص بو گھر کے ہر شخص اور گھر کے ہر چیز میں سرائیت کر گئی ہے ہمارے موقع اس خاص بو کے سہارے ان کی خوش لگا لیں گے بزرگ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا اگلے ملاقات پر ملک اسمان کو انہوں نے بتایا آپ کے گھر میں جنات نہیں چھلاوہ قابض ہے تو اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا ان سے ملاقات جی میں کچھ سمجھا نہیں ارے بھئی نا سمجھنے والی کونسی بات ہے میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جاؤں گا اور ان سے ملاقات کر کے انہیں آپ کے گھر سے جانے کا کہوں گا تو پھر کب آنے کا پروگرام ہے آج پیر کا دن ہے دو دن بعد جمعے رات کے دن آپ مجھے زہر کی نماز کے بعد آ کر لے جائیں مگر اس بات کا خیال رکھے گا کہ آپ کے بیوی اور آپ کے بچے میری موجود کی کے دوران گھر پر موجود نہ ہوں میرے پہنچنے کے بعد نوکروں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر بھیج دیں اس سلسلے میں میاں بیوی نے بچوں کو کچھ نہیں بتایا تھا پروگرام کے مطابق بیگم صاحبہ بچوں کو لے کر ایک عزیز کی گھر چلی گئی تھی بزرگ محترم حویلی پہنچے تم اللہ زمین کو بھی گھنٹے بھر کے لیے چھٹی دے دی گئی اب ان بزرگ نے حویلی کے ایک کمرے کے سامنے سہن میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا ملک اسمان کو انہوں نے اپنے قریب ہی بٹھا لیا تھا ذرا دیر بعد ملک اسمان نے اچانک اپنے اور بزرگ محترم کے مقابل ذرا فاصلے پر بلکل اسی طرح بیٹھے جس طرح وہ دونوں بیٹھے تھے اپنے اور بزرگ محترم کے ڈپلیکیٹ کو دیکھا جو پل کے پٹ پٹا کر انہی کی طرف دیکھ رہے تھے کیوں جی ہمیں کیوں بلائے آپ نے بزرگ کی ہمشبیہ نے سوال کیا تھا ملک اسمان دونوں ڈپلیکیٹوں کو دیکھ کر قدرے گھبرا گئے تھے جبکہ بولنے والی کی آواز بھی بلکل بزرگ جیسی تھی مگر بزرگ بہت پر سکون تھے انہوں نے بہت دھیرج سے جواب دیا ہم نے آپ کو اس لئے زہمت دی ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے تیپ آ جائے کیسا معاملہ؟ اس پار ملک اسمان کے ڈپلیکیٹ نے سوال کیا آپ لوگ ملک اسمان صاحب کی یہ حویلی چھوڑ دیں کہیں اور چلے جائیں یہ ملک اسمان کی نہیں ہماری حویلی ہے ہم یہاں اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے رہتے ہیں شیخ نے جب یہ حویلی بنا کر خالی چھوڑ دی تھی اس وقت سے ہم یہاں رہنے لگے ہماری موجودگی کی وجہ سے شیخ کو بھی یہ حویلی چھوڑنے پڑی اور پھر جو بھی یہاں آیا اسے بھی یہاں سے بے دخل ہونا پڑا اب ملک اسمان کو بھی یہاں سے جانا ہوگا مگر ملک اسمان نے یہ حویلی خریدی ہے جبکہ آپ لوگ غیر قانونی قابض ہیں اس لئے بے دخل آپ لوگوں کو ہونا چاہیے آپ اپنا قانون اپنے پاس رکھئے آپ لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہاں سے چلے جائیں اب تک تو ہم نے شرافت سے کام لیا ہے لیکن ہم نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں دیکھو بھائی ہم دنگا فساد کے قائل نہیں چاہتے ہیں کہ بات چیت اور مفاہمت کے ساتھ معاملہ تیہ پا جائے آپ لوگوں کے لئے ضروری نہیں کس حویلی میں قیام کریں کسی ویران جگہ جا کر بسیرہ کر رہیں یہ حویلی انسانوں کے لئے بنائی گئی ہے یہاں انسانوں کو رہنے دیں یہ حویلی چونکہ انسانوں کی آبادی میں ہے اس لئے یہاں رہنے والوں کو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا پڑے گا یہ کہتے ہوئے بزرگ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے دو کلاسوں کی طرف اشارہ کیا بس ہم اور کچھ نہیں کہیں گے یہ شربت پی جئے اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ان دونوں نے ہاتھ بڑھائے ملک اسمان نے دیکھا حیرت انگیز طور پر ان کے ہاتھ کئی گز لمبے ہو گئے تھے اور انہوں نے کلاس اٹھا کر اپنے ہوتوں سے لگا لیے اس کے بعد کیا ہوا میں نے ملک اسمان کی زبانی یہ کہانی سن کر پوچھا تھا ہوگا کیا شربت پیتے ہی نہ وہ دونوں وہاں موجود تھے نہ اس محل نماغ گھر میں پھر ان کا کوئی وجود رہا تھا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ان بزرگ مہتروں کی وجہ سے ہمیں ان چھلاؤں سے نجات مل گئی فیرز مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسان لازمی کیجئے گا اگلی کہانی تک اجازت دیجئے اللہ حافظ